حکیم لکمان کے پاس ایک آدمی صبح کے وقت حاضر ہوا اور کہنے لگا یا حضرت جب سے میری شادی ہوئی ہے تب سے میں بہت پریشان رہنے لگا ہوں حکیم لکمان نے اس آدمی سے پوچھا جو حقیقت تم مجھ سے چھپا رہے ہو وہ فوراں بتا دو تو شاید میں تمہارے کچھ کام آسکوں وہ آدمی بے چین اور پریشانی کی حالت میں بتاتے ہوئے شرما رہا تھا حکیم لکمان نے اس آدمی سے تین مرتبہ پوچھا کہ جو حقیقت تم مجھ سے چھپا رہے ہو وہ فوراں بتا دو ورنہ سورج نکل آیا تو تم کو بتانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہوگا وہ آدمی کہن لگا یا حضرت میں جب بھی اپنی بیوی کے پاس ہم بستری کے لیے جاتا ہوں تو بے ہار ہو کر سو جاتا ہوں میری بیوی کی اور میری ایک بڑی حسرت ہے کہ ہماری اولاد ہو یا حضرت آخر مجھ میں کیا غلطی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے میں ہم بستری کرنے سے کاثر رہتا ہوں حکیم لقمان نے اس آدمی کا زور سے ہاتھ پکرا اور اس آدمی کا جسم کانتنے لگا حکیم لقمان نے کہا بس یہی تین نشانیاں تم میں ظاہر ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے تم کبھی بھی اولاد پیدا نہیں کر سکتے وہ آدمی پوچھنے لگا یا حضرت آخر وہ تین نشانیاں کون سی ہیں حکیم لقمان نے کہا پہلی نشانی جو مرد مشت زنی کا عادی ہو جائے وہ کبھی بھی اولاد پیدا نہیں کر سکتا دوسری نشانی یہ کہ جو مرد دوسروں کے بچوں کو برا بلا کہتا ہو تیسری نشانی جو مرد ہر عورت کے بارے میں برے خیالات رکھتا ہو وہ مرد کہنے لگا یا حضرت کوئی ایسا حل ہوگا جس سے میں اولاد پیدا کر سکوں حکیم لقمان نے کہا ہاں نماز کی پابندی کرو ماں باپ کی خدمت کرو بچوں سے شفقت کرو بے حیائی سے بچو مشت زنی کو ترق کر دو ہم بفتری سے پہلے شیطان سے بچنے کی دعا کرو اور پھلوں کا زیادہ استعمال کرو موسیقی 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 موسیقی